سابق اٹورنی جنرل اشتر اصاف نے صدر مملکت عارف الوی کے بیان کو افسوسناک قرار دے دیا ایک بیان میں اشتر اصاف نے کہا کہ صدر جو کہہ رہے ہیں انہیں ثابت کرنا ہوگا وہ فائل دکھانی ہوگی جس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اس بل کو واپس کر رہے ہیں انہوں نے کہا ایسا لگ رہا ہے کہ صدر کو پیغام ملا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی ان سے ناراض ہو گئے ہیں اس لیے وہ معافی مانگ رہے ہیں دوسری جانب پارلیمانی امور کے ماہر پلڈاٹ کے صدر احمد بلال محبوب نے کہا کہ اگر صدر نے بلوں پر دستخط نہیں کیے تو معافی نہ مانگے اور اپنے عملے کے خلاف فائی آر کٹوائیں صدر کے بیان سے ریاست مزاق بن کر رہ جائے گی علاوہ عزین سابق وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ الوی صاحب کو بلوں کے نوٹفیکیشن کے دو دن بعد خیال آیا کہ معافی مانگنی ہے بد دیانتی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے خواجہ آصف نے کہا کہ ٹی وی اسٹیشن اور پارلیمنٹ پر حملہ کس نے کیا اس کی بھی معافی مانگیں پی ٹی آئی دور میں اپوزیشن کے خلاف قوانین کا غلط استعمال ہوا اس کی بھی معافی مانگیں جبکہ صدر مملکت ڈاکٹر آریف علوی کا کہنا ہے کہ اللہ گواہ ہے میں نے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط نہیں کیے صدر آریف علوی نے اپنے بیان میں کہا کہ میں اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل سے اتفاق نہیں کرتا میں نے اپنے عملے کو کہا کہ بل کو بغیر دستخط کے واپس بھیجیں صدر پاکستان نے مزید کہا کہ میں نے عملے سے کافی بار تصدیق کی کہ بلز بغیر دستخط کے واپس بھیج دیے گئے ہیں مجھے آج معلوم ہوا کہ میرے عملے نے میری مرضی اور حکم کو مجروع کیا